موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پاروں موسیقی تلنگارہ کاغرسی قائدین کی وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ملاقات مسئلے کی اکسوئی کے لیے مداخلت کی اپیل موسیقی عوام کو درپیش موجودہ مشکلات کے لیے کیسی آر اور کودنڈ آرام ذمہ دار چیف منسٹر کا الزام موسیقی سدنشین جی سی اور دیگر خائدین لکی چیف منسٹر کے بیان کی مضمت موسیقی 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 اب خوابن تفصیل سے تلنگانا سے تعلق اٹھنے والے کانگریس کے عوامی نمائندوں نے آج دلی میں وزیراعظم ڈاکٹر منمون سنگھ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تلنگانا کے موجودہ حالات سے واقع کروایا اور مسئلے کی ایک سوئی کے لیے مداخلت کی اپیل کی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر گیتا ریڈی نے کہا کہ الہداد تلنگانا کی تشکیل کے مطالبے کو لے کر جاری عام ہرتال اور تہواروں کے خریب عوام کو پیش آرہی مشکلات سے وزیراعظم کو واقع کروایا گیا ہے گیتا ریڈی نے کہا کہ تلنگانا کے کانگریسی قائدین نے وزیراعظم سے درقاس کی کہ الہداد تلنگانا مسئلے کی ایک سوئی کے لیے وقت کا تعیون کیا جائے تاکہ ہم واپس جا کر عوام کو کچھ بتا سکیں گیتا ریڈی نے بتایا کہ وزیراعظم نے ہرتال کی جانب سے عوام کو پیش آرہی مشکلات پر تشویش کا اظہار کیا تلنگانا قائدین کو بتایا کہ اس مسئلے کو کانگریس کور کمیٹی سے اجلاس سے رجوع کریں گے اور پارٹی قائدین سے بھی مشاورت کریں گے تلنگانا تلنگانا کے کانگریس کے قائدین کے بعد آج شام صدر ٹی آر ایس کے چندر شکھرہ اور سیاسی جے سی کے سنشین کودن ارام وزیراعظم ڈاکٹر مرمن سنگھ سے ملاقات کرنے والے ہیں پتا چلا ہے کہ آج شام سات بجے ان خائدین کی ملاقات کا امکان ہیں تلنگانا کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس ملاقات کو کافی اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے وزیراعظم کیرن کمار رڈی نے کہا ہے کہ برخی کے موجودہ بہران کی وجہ سے کسانوں کو ہونے والے نخصانات کے لیے صدر ٹی آر ایس کے سی آر اور سیاسی جے سی کے سنشین کودن ڈا رام زمیدار ہیں حکومت کی ایک روپے گلو چانوال اسکین کے لان پر چیف فنسٹر سے اظہار تشکر کے لیے آدل آباد کے کانگریسی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کرن کمار رڈی نے کہا کہ ہرتال کی وجہ سے برخی پایداوار میں آئی کمی کی وجہ سے ستر لاکھ اکر ارازی پر محیط فصلوں کو نخصان پہنچ رہا ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں چیف نسٹر نے کہا کہ ہرتال کی وجہ سے محیط میں آٹی سی کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وزیرالہ نے عوام کو پیش آ رہی مشکلات کا حوالہ دیتے ہوئے سنگرینی کالریز اور آٹی سی کے ملازمین سے خدمات پر واپس آنے کی اپیل کی انہوں نے پھر اس بات کو دھورایا کہ تلنگانہ کی مخالفت نہیں کی جا رہی ہے مرکز حکومت اس سلسلے میں کبھی بھی فیصلہ لے سکتی ہے چیف نسٹر نے کہا کہ پندر اکٹوبر سے شروع ہونے والے رچہ بندہ پروگرام کے دوسرے مرحلے کے تحت آدل آباد میں چالیس ہزار نئے راشنکار چاری کیے جائیں گے چیف نسٹر نے یہ بھی کہا کہ پرنہیتہ چواللہ پروجیکٹ کو خوامی درجہ دلانے کے لیے مرکزی حکومت سے نمائندگی کی جا رہی ہے مرکزی حکومت سے نمائندگی کی جا رہی ہے مرکزی حکومت سے نمائندگی کی جا رہی ہے مرکزی حکومت سے نمائندگی کی جائیں گے مرکزی حکومت سے نمائندگی کی جائیں گے سیاسی جائے سیکی کے صدرنشین کودھرنا رام نے چیف نسٹر کی جانب سے ریاست میں برخی کے موجودہ بہران کے لیے آم ہر تعل کو ذمہ دار خردی جانے کی شدید مصمت کی ہے ڈلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کودھرنا رام نے چیف نسٹر کو اس مسئلے پر مباحث کا بھی چیلنج کیا انہوں نے کہا کہ ہرتال کی وجہ سے برخی کٹھوٹی کے حالات پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ بیرونی ریاستوں نے فروغ کی جا رہی برخی کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں انہوں نے چیف نیسٹر کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا کو دنڈا رام نے کہا کہ ہرتال سے خبلی حکومت کو نوٹس دی جا چکی تھی لیکن اس کے بوجود بھی حکومت کی جانب سے واضح اختامات نہیں کیے گئے انہوں نے برخی کٹھوٹی پر تلنگانہ کے کاؤنگریسی عوامی نماندوں سے اس مصدے پر عوام کو جواب دینے پر صورتیا را شٹروں لے اتپتھی کنیاں اوکاش آل ہی اندھی کونٹانی ملس انہوں نے اوصر امن تھا ہونٹ دی یہ لککلی میرے بہیت کتن چہی آلہ نی مکھے مانتری گار نی کورتنم نیزنگانے وارکی چطہ شدری اونٹے وار چپپینا ویشی آل امن مند رو پہینا میم بہیرانگ چرچ کرو میم رڈی اکڑ اینٹے اکڑا میم بہیرانگ چرچ چہی ایٹا نی گوڑ میم سیدھنگ اوننا وار اونٹے اربعہ نیشنگ اونٹ اونٹے میں تبدیل گوڑ میم بہیرانگ چمیں اکڑا ایٹيا وارệانگ چنے Cause اینٹے ایٹا نیشنگ اونٹے اونٹے اپنے چ itísلائی اندھی اونٹ اینٹے ا overwhel وب move موسیقی تلنگانہ کی حمایت میں منقب کی گئی بھوک ہرتالکیم سے خطاب کرتے ہوئے ناغم جناب غنڈی نے کہا کہ چیف نیسٹر حالات کو دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر انجان بنے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے موجودہ حالات کے لیے کانگریس ہی سی میدار ہے انہوں نے الزام لگایا کہ چیف نیسٹر ہرتال اور تلنگانہ تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ریاست میں کانگریس پارٹی امور کے انچارج غلام نبی آزاد نے پھر اس بات کو دھورا ہے کہ مسئلہ تلنگانہ پر خومی سطح پر مشاورت ضروری ہے خانگینیو چینل سے بات کرتے ہوئے غلام نبی آزاد نے کہا کہ ریاستی سطح پر مشاورت کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے لیکن ابھی خومی سطح پر اس مسئلہ پر مشاورت ناگزیر ہے اور مسئلہ کی ایک سوئی کے لیے وقت بھی ترکار ہے ریاستی وزیر جی سریدر بابو نے اپنے ساتھی کومٹی رڈی وینکٹ رڈی کے استفعے پر افسوس کا اثار کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سریدر بابو نے کہا کہ کانگریس آلہ کمان آلہ حداد تلنگانہ کے لیے مضبط موقع فرکتی ہے اس کے بوجود استفعے دینا مسئلہ کا قیس ہے سریدر بابو نے سنگرینی کالریز کے ملازمین کو دس سیرے کے موقع پر آٹھ ہزار روپے اڈوانس بونس دینے کا مطالبہ کیا ممیتوڑ پر آٹھ ہزار روپے ایک سنگرینی کالریز کے مطالبہ کیا حامی جماعت بی جے پی کے سینئر لیڈر ونکا اینائیڈو کے دور انگول کے موقع پر انہیں متحدہ ریست کے حامیوں کی برہمی کا سامنا کرنا پڑا بارٹی پروگرام کے سلسلے میں ونکا اینائیڈو انگول پہنچے تھے ان کی آمد کی تلعہ پر متحدہ ریست کے حامی بی جے پی دفتر کے روبرو گاندھی گری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گلاب کے پھولوں کے ساتھ احتجاج کیا اس موقع پر بی جے پی کارکنوں کے ساتھ ان کی بحث و تقرار ہو گئی متحدہ ریست کے حامی احتجاجی بنکا اینائیڈو سے متحدہ ریست کی حمایت کا مطالبہ کر رہے تھے کشیدہ حالات کو خابو میں کرنے کے لیے پولیس کو مداخلت کرنی پڑی آٹی آفیس خرط آباد کے روبرو احتجاجی دھرنے کے دوران ٹین جیوس کے صدر سومی گول کے خلاف پولیس کی مبینہ کاروائی کے سلسلے میں خومی انسانی حقوق کمیشن سے شکایت کی گئی ہے ٹین جیس خائدین کے وفنے آج دلی میں خومی انسانی حقوق کمیشن کے دفتر پہنچ کر اپنی شکایت دج کراتے ہوئے واقعے کے ذمہ دار پولیس احتجاجروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا زلے کرشنا سے للگنڈے میں داخل ہونے والی بسوں کو سنگباری کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے اور تقریباً دس بسوں کو نقصان پہنچایا گیا علاہدہ ترنگانہ کے حامیوں نے للگنڈے سے حیدرباد آنے والی بسوں کو روک دیا جس کی وجہ سے نلگنڈا اور کرشنا کی سرحت پر شدید کشیدگی دیکھی گئی کافی تعداد میں خانگی بسیں نلگنڈے میں داخل ہونے کے لیے کھڑی دیکھی گئی بسوں پر سنگباری کے علاوہ بسوں کو جلانے کی بھی کوشش کی گئی پولیس نے تشدد کے واقعات میں ملویس کئی افراد کو کرفتار کر لیا ہے غیر خانونی کانکن اس قیم میں زیر حضر حضر کرناڈا کے سابق وزیر گالی جنادھن رڈی اور ان کے برادر نزبتی سری نواز رڈی کی عدالتی تحویل میں مزید چودہ دن کی توسیق کر دی گئی ہے سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے جنادھن رڈی اور سری نواز رڈی کو سی بی آئی کی تحویل میں دے جانے کی ترخواست کو نظر انداز کرتے ہوئے دونوں کو سترہ اکتوبر تک عدالتی تحویل میں دے دیا آج دونوں ملزمین کی تحویل سماعت پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سماعت عمل میں آئی بتا گیا کہ ملزمین کو چنجرگوڑا جیل سے عدالت لیے جانے کے دوران امکانی خطرے کے پیشنظر آج سماعت ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کی گئی الہدہ تلنگانہ کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہوئے وقلہ کی جانب سے آج حسن ساگر جھیل میں واقعہ بدھا کے مجسمے کے پاس دھرنا دیا گیا وقلہ کشتی کے ذریعے بدھا کے مجسمے تک پہنچ گئے اور الہدہ تلنگانہ کی حمایت میں نارے لگانے لگے پولیس نے بدھا مجسمے سے احتجاجی وقلہ کو گرفتار کر لیا الہدہ تلنگانہ کی حمایت میں جاری عام حرطال کی وجہ سے سکندربہ تالبن میں واقعہ ریجسٹر آر آفیس میں کامکاچ پوری طرح سے ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے ریجسٹر آر آفیس کے پاس کام کرنے والے کئی ٹائپسٹ موجودہ حالات کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہیں آفیس کے احتجاجار نے بتایا کہ حرطال کی وجہ سے یومیاں بیس لاکھ روپے کا نقصان ہو رہا ہے ابھی خبریں اور بھی ہیں لیکن اس سے پہلے لگتے ہیں ایک مختصر سا وقت موسیقی 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 باکسر کی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے موسیقی موسیقی ایم ایر پی ایس کے سربارہ کرشنا مادگا نے عثمانیہ انورسٹی کیمپس میں آج اسی اسٹی بی سی اور اقلتی طلبہ کی نئی تنظیم ساما جی کا تلنگانہ اسٹڈنٹ فیڈریشن کے خیام کا اعلان کیا اس میں خبر خطاب کرتے ہوئے کرشنا مادگا نے ٹی ایر ایس تلنگانہ جی ایسی تلگوزشم تلنگانہ فورم اور تلنگانہ کے کانگرسی قائدین سے وضاحت کرنے کی درخواست کی کہ آیا تشکیل تلنگانہ کے بعد ڈپٹی چیف نسر کا ہدا کیا کسی مسلم فرد کو دیا جائے گا تنظیم کی جانب سے بیس اکٹوبر کو آرٹس کالیج کے پاس ایک روزہ بھوکھرتال کا بھی اعلان کیا گیا منصوبہ بندی کمیشن کی جانب سے سدہ غربت کی حد کو بتیس روپے یومیاں خرار دی جانے سے متعلق تنقیدوں کا سامنا کر رہے منصوبہ بندی کمیشن کے نائف صدانشین منٹیک سنگ اہوالیا نے آج مرکزی دہی ترخیات کے وزیر جہرام رمیز سے ملاقات کرتے ہوئے مسئلے کی ایک سوئی پر تبادل قائل کیا بتایا گا ہے کہ منصوبہ بندی کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں داخل کے گئے خلف نامے کو تبدیل کرنے پر بھی باتچیت کی گئی میڈیا سے بات کرتے ہوئے منٹیک سنگ اہوالیا اور جہرام رمیش نے کہا کہ ستہ قربت سے مطالق تمام امور پر باتچیت ہوئی ہے اور اس سلسلے میں جلد ہی موثر اقتماعات کیے جائیں گے جب موسری نگر خوامی شہرہ پر پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں چھے افراد ہلاک ہو گئے ہیں اپتدائی تلات نے بتایا کہ بنی حال سے رام ہم جاری مسافر بس ٹرک سے ٹکرانے کے بعد کھائی میں جا کری حادثے میں بارہ افراد بھی زخمی ہوئے ہیں جنہیں قریب کے دواخانے میں منتقل کرا دیا گیا ہے جمہو کشمیر کے پلوامہ زلے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہوئے انکانٹروں میں جیشی محمد کا کمنڈر ہلاک ہو گیا ہے اپتدائی تلات میں بتایا گیا ہے کہ جیشی محمد کے دو اسکر پسندوں کے ہناوی علاقے میں چھپے رہنے کے تلات پر سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے علاقے کی ناکابندی کرتے ہوئے یہ کاروائی کی ہیں جمہو کشمیر اسمبلی میں آج بھی زبردست شویر اکول اور ہنگاموں کے مناظر دیکھے گئے اپوزیشن پی ڈی پی نے گزشتہ ہفتے حکومدان نیشنل کانفرنس کے ورکر کی پولیس حراست میں ہوئی مبیانہ موت کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے چیف منسٹر عمر عبداللہ سے استفاد دینے کا مطالبہ کیا اپوزیشن کے کرکون کی جانب سے سپیکر پر پنکھے سے بھی حملے کی کوششی گئی اور پنکھے پر زمین پر پٹک دیا گیا اپوزیشن کی جانب سے مسلسل شہر اکول کے وجہ سے سپیکر نے کاروائی کو دو بار ملتوی کر دیا آسنیو میجاری سنگا مہارے کو چیف نسٹر عمر عبداللہ خاموشی سے دیکھ رہے تھے اس مغیر پر سپیکر محمد اکبر لون اور اپوزیشن رکن اسمبلی افتقار حسین انساری کے درمیان طلق الفاظ کا تبادلہ بھی عمل میں آیا گجرات سیشن کورٹ نے آج گجرات کے موتل شدہ آئی پیس عددار سنجیب بھٹ کی زمانت کی درخواست کو سماعت کے لیے قبول کر لیا ہے عدالت نے سلسل میں گجرات حکومت اور ڈی جی پی کو بھی نوٹس چاری کر دی ہے سنجیب بھٹ کو تیس سپٹمبر کو گرفتار کیا گیا تھا ان پر شباحت کو مٹانے کا الزام لگایا گیا ہے سنجیب بھٹ کی اہلیا شفتہ بھٹ نے گجرات حکومت پر الزام لگایا تھا کہ ان کے شوہر کو پولیس تحویل میں ذہنی اور جسمانی طور پر حراسان کیا جا رہا ہے سنجیب بھٹ نے چیف منسٹر نرندر موڈی پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے گجرات فسادات کے دوران بلوائیوں کے خلاف کسی بھی طرح کی کاروائی نہ کرنے کی پولیس عدداروں کو خدایت دی تھی کرنڈا کے سالخ وزیر جی جنال زنرڈی کے خریبی ساتھ ہی وہ بی جے پی کے رکن سمجن ناگندر کے بلوائی میں واقع دفاتیر پر سی بی آئی کے دھاوے کیے گئے ہیں دھاوان کے دوران غیر خانونی کانکنی کے معاملے کے سلسلے میں مختلف دستاویزات اور ریکارڈز کو بھی زبط کی جانے کی اطلاع ملی ہے اب نظر دات دیں کچھ بنالا خوامی خبروں پر لیبیا میں کرن قضافی کے آبائی شہر سرط میں مخام عوام بڑی تعداد میں شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں شہر کے باہر جانے والے راستوں پر واقعے چیک پوائنٹ پر سینکڑوں گاڑیوں کی طویل قطاریں دیکھی گئی ہیں عمری حکومت کی فورس کا کہنا ہے کہ وہ شہر سے مخام عوام کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بعد شہر پر آخری اور زبردست حملہ کیا جائے گا جبکہ صدر میں ریٹروس کے ایک ٹیم نے کہا ہے کہ شہر میں طبعی امداد کی شدید ضرورت پائی جاتی ہے صدر چھوڑ رہے شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ وہاں پر اب غزائشیا کی قلت پائی جاتی ہے جبکہ برقی اور پانی سے بھی عوام محروم ہیں اس دوران یہ اطلاع ملی ہے کہ نائجیریا کی حکومت نے عبوری کانسل کے اہدداروں کو خضافی کے بیٹے سادی خضافی سے پوچھتات کے لیے رضا مندی ظاہر کرتی ہے شام میں صدر بشر و اسد کی حکومت کے خاتمے کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے قومی کانسل کی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے یہ قومی کانسل پورا مظاہروں اور سیاسی اقدامات کے ذریعے صدر اسد پر استفعے کے لیے تباہو ڈالے گی شام کے اہم اپوزیشن جماعتوں کے نمائندوں کا ادلاس اتوار کو ترکی کے شہر استمبول میں منقض ہوا ادلاس کے بعد اپوزیشن لیڈر برحان غلیون نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شام میں تمام اپوزیشن جماعتیں جن میں اقوان المسلمین کرت پارٹی اور دیگر تنظیموں کے نمائندے شامل ہیں بشر و اسد حکومت کے خلاف اور امن تحریک چلانے پر اتفاق کر لیا ہے قومی کونسل نے متفقہ طور پر بیرنالا قومی برادری سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ شامی عوام کے تحفظ کو یقینی بنائیں تاہم کونسل نے اپنے بیان میں ایسی بیرونی مداخلت کے امکان کو مسترد کر دیا جسے شام کا قومی وقار مجروع ہوتا ہو پاکستان کی حکومت نے اقوانستان کی جانب سے صادق صدر برحان الدین ربانی کے خطل میں آئیس آئی کے ملوث ہونے کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے پاکستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ برحان الدین ربانی پاکستان کے ایک دیری نارفیق تھے اور پاکستان میں ان کی کافی عزت کی جاتی تھی پاکستان نے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کو برحان الدین ربانی کے خطل سے متعلق فراہم کے گئے شواہد کا جائزہ لی آ جائے گا ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مبین حملہ ور چار دن تک پیس کونسل کے گسٹ ہاؤس میں خیام پذیر رہا جبکہ اس کسٹ ہاؤس کا انتظام ربانی کے خریبی افراد کے ہاتھوں میں تھا امریکہ کے وزیر دفاع لیون پونٹا نے خبر دیار کیا ہے کہ اسرائیل مشرق وستہ میں تنہا ہوتا جا رہا ہے لیون پونٹا نے اسرائیل اور فلسطینی خائدین سے بات چیت کے لیے مشرق وستہ کے دورے پر روانگی کے دوران یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو فلسطینوں کے ساتھ امن مذاکرات شروع کرنے چاہیے اس کے علاوہ ترکیہ اور مصر کے ساتھ بھی بہتر تعلقات بحال کرنے چاہیے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان گزشتہ سال سے موتر مذاکرات کی بحالی کے لیے سفارتی کوششوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے اسرائیل ان مذاکرات میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے تہام فلسطینی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے حالات سے خبل اسرائیل مقبوضہ علاقوں میں یہودی بسیوں کی تعمیر پر روک لگائے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر دالتے ہیں تلنگانہ کانگرسی خائدین کی وزیراعظم ڈاکٹر منمون سنگھ سے ملاقات مسئلے کی اکسوئی کے لیے مداخلت کی اپیل عوام کو درپیش مشکلات کے لیے کیسی آر اور کودنڈرام ذمہ دار چیف نسٹر کرنکمار رڈی کا الزام سدنشین جے سی کودنڈرام اور دگر خائدین نے کیا چیف نسٹر کے بیان کو مسترک زلے کرشنا سے شہر آنے والی بسوں پر نلگنڈے میں علاہدہ تلنگانہ کے حامیوں کے حملے حسین ساگرشیل میں بودھا کے مجیسے میں پر وقت لات آہتے جانچ اونگول میں بی جے پی ریڈر ونکا نائڈو کو متحدہ رسد کے حامیوں کی برہمی کا سامنا اور سابق اغوان صدر برہان افدین ربانے کے ختل میں آئیس آئی کے ملوث ہونے کے اغوانستان کے الزامات کو پاکستان نے کیا مسترد اسے کے ساتھ ہی خبرنام اکتر نام کو پہنچا اللہ حافظ موسیقی